موسیقی پتا چلا کہ چار جن سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں جو میفر کے فلیٹس ہیں وہ نواز شریف کی بیٹی اس کی اصل مالکہ تھی اب سب کو پتا تھا کہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں اس کا مطلب نواز شریف نے خریدے اب یہ تھا کیس ڈیٹھ سال عدالت میں چلا نواز شریف نے اسیمبلی میں کہا ہاں یہ ہے ہمارے فلیٹس مانے اور کہا یہ ہے ذرائع جب عدالت میں کیس شروع تو وہ در سے اور کہانی بدل گئی وہ ذرائع غیب ہو گئے لئے اس نے کہا جی کتری خاطہ آ گیا کہ جی کتریوں نے ہمیں ڈیل ہوئی تھی کتریوں سے ڈیل ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ مفت کے دے دیئے فلیٹ یہ اس کے بعد یہ کہانی آئی پھر اس کے بعد کلیبری فونٹ آ گئی عدالت کے اندر مریم نواز نے جھوٹ بولا جو لکھی گئے تھے کانٹریکٹ جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کانٹریکٹ دکھایا وہ جو اگریمنٹ تھی وہ ابھی تک اجاز ہی نہیں ہوئی تھی جب وہ دوزار ساتھ میں ہوئی انہوں نے دوزار چھے میں کیونکہ جالی کانٹریکٹ تھا جھوٹ کی سیدھی تین سال سزا ہوتی ہے کچھ پہ نہیں ہوا اس کے بعد جناب سزا ہو گئی بات میں ایون فیلڈ میں اور پھر دوسرا نواز شیف کا تھا وہ ایک اور اس کی جو سزا تھی ہل میٹل یا اس کی اس کے اوپر تو اس کو سزا ہو گئی مریم نواز کو سزا ہو گئی اب عدالت کیا کرتی ہے اب یہ پوچھا کیا جاتا ذرا سنیں وہ مان گئے ہیں کہ ہمارے فلیٹ ہیں عدالت اب یہ پوچھتی ہے ان سے کہ جناب بتایا آپ ثابت کریں نیب کو کہتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ واقعی ان کے فلیٹ ہیں وہ رہ رہے ہیں وہاں تیس سال سے یا پچیس سال سے وہ مان گئے ہیں ہمارے فلیٹ ہیں لیکن عدالت کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے اگر آپ نے آفشور اکاؤنٹس بنائی ہوئے باہر ووجین آئیلنڈز میں تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس طرح تو جو بھی آج میں نے چوری کرنی ہے پیسے میں بھی وہ کمپنیز کے بیچے میں خرید لوں پراپٹیز تو ثابت کون یہ ان کو صدیہ لگ جائے گی ثابت کرنے میں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا شباز شریف اب یہ ذرا سننے شباز شریف سولہ عرب روپے کے ان کے بیٹوں کی بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آتا ہے ڈاکیمنٹری ایویڈنس ہے جس میں مقصود چپراسی کے بینک میں تین عرب سے ساڑھے تین عرب روپے آ جاتا ہے اور ساتھ ان کا نیب میں کیس ہوتا ہے انہوں نے فیک اکاؤنٹس دکھایا ہوتے ہیں جو لوگ کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے ان کے نام میں انہوں نے کہا ہمیں انگلنڈ سے ریمیٹنسز مل رہی ہیں جو عصاق ڈائر نے اپنے ایک سو چانس سٹھ کے بیان میں بتایا دوزار ایک دوزار دو میں کہ میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا یہاں سے پیسہ باہر بیجتا تھا ادھر کسی کوئی قاضی فیملی تھی اس کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا اس نے بکایا تھا بتایا سب کچھ اس اکاؤنٹ سے پھر پیسہ پاکستان ان کی خاندان کے نام پہ آتا تھا یعنی منی لانڈرنگ یہ ہدائبہ پیپر مل سے پچیس سال پہلے سے شروع کی ہوئی تھی وہی شباز شریف وہی پیٹن کیا وہی پیٹن کیا وہی پیٹن کیا آسین زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں وہی پیٹن یہاں سے فیک اکاؤنٹس سے پیسے باہر بجاؤ ادھر سے دکھاؤ کہ منی ریمیٹنسز آئی ہیں اور وہاں سے پیسہ مگوالو باقی باہر رکھتا ہو عمران حان نے ڈیٹیل سے تاریل ساری تفصیلات بتائی کہ منی لانڈرنگ کس طرح کی گئی اور کس طرح سے ان لوگ پیسے باہر بجھوائے گئے اسی طرح اسے کوئی بھی پیسے باہر بجھوائے گئے لیکن ان کے کیس دبا دی جاتے ہیں میلے پیر جھوٹے کیس بنائے گئے ایک سو اسی سے زیادہ کیس ہو گئے ہیں لیکن ہمیں برداشت نہیں کروں گا میں ان کی کیسز بھی بتاؤں گا مزید نیوز ویوز اور اپگریٹس کے دیکھتے ہیں چینل کیپ لائک اور سبسکرائب میرے یوٹیو چینل تینکیو